بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی میں باہر آئی ہوں تو آج ہم توڑیں گے امرود تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ میرے دیکھنے اور سننے والے بھی میرے ساتھ یہ توڑائی کروائیں کیونکہ امرود بہت پیارے اور مزدار پاکے ہیں تو میں آ نہیں سکتی کام میں تھوڑی مصروف رہتی ہوں تو یہ جو گھاس والی عورتیں ہوتی ہیں نمازیاں یہ توڑ کے لے جاتی ہیں وہ تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو میں آج امرود توڑنے آئی ہوں تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں موسم بھی بہت خوبصورت ہو گیا ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ہوا جو ہے نا وہ بھی چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ساتھ لے کے چلوں یہ دیکھیں اتنی ٹھنڈی ہوا ہے صورت موسم ہو گیا ہے تو چلیں جی اب امرود توڑتے ہیں میں توڑتی ہوں یہ میں نے باسکٹ جو ہے نا ادھر لٹکا دی ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے یہ توڑوں گی تو چلیں جی اب میں تھوڑے سے توڑتی ہوں آپ کو دکھاتی بھی ساتھ ساتھ ہوں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنی حسین رحم تھے اور نیمتے ہیں اور نیچے سے زیادہ گری ہوئے ہیں پکے ہوئے جو ہے نا یہ پرندے کھاتے ہیں تو کوئلیں آتی ہیں تو یہ بھی ساتھ کا جاریہ ہوتا ہے یہ بہت سواب ہوتا ہے آپ کو شاید بادل کی آواز آ رہی ہے گرد چمک رہے ہیں بادل بھی اور بہت خوبصورت موسم بنا ہوئے ہیں یہ میرے امرود در چھپ کے بیٹھے ہیں میں نکال لوں گی آپ کو میں یہ دیکھیں یہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہ پتوں میں نا یہ دیکھیں یہ بڑا سا امرود یہ اندر چھپ کے بیٹھا ہوئے ہیں کہ مجھے توڑ نہ لیں لیکن میں نے اس کو دیکھ لیا ہے یہ یہ میں نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں اب میں توڑتی ہوں یہ اوپر اوپر دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں نا پکے یہ اب میں نیچے ٹینی کار کے ان کو بھی توڑوں گی اور یہ کتنا خوبصورت لگا ہوگا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی حسین قدرتے ہیں یہ مل جاتے ہیں بزاروں سے بھی لیکن اپنے گھر کی چیز جو ہوتی ہے نا وہ خالص اور پیار ہوتی ہے اور کتنی خوبصورت لگتی ہے اچھا جی اب میں توڑتی ہوں کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں آپ کے لئے اور ایک ہاتھ سے یہ پھر ٹوٹیں گے نہیں میں اب توڑ کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ تین امرود ہیں اوپر بہت خوبصورت پکے ہوئے لیکن میرا ہاتھ نہیں اوپر جا رہا میں نے بہت کوشش کی اب مجھے بہت پسینہ آگیا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں یہ پرندے کھا لیں گے کوئلیں آتی ہیں بلبلیں آتی ہیں بہت سے پرندے آتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ میں جاتے ہیں یہ بھی سواب ملے گا یہ دیکھیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ پکیو ہے جو ہے نا سامنے نظر آ رہے ہیں یہ مجھ سے توڑے نہیں جا رہے کیونکہ میں بہت نیچی ہوں اور یہ تو ہائٹ پہ ہیں کوشش بہت کیا پسینہ پسینہ ہو گئی ہوں اب چلتے ہیں جی باسکٹ تو بھار گئی ہے اب میں نیچے رکھ رہی ہوں پھر میں بڑے والی ٹوکری میں لے کے جاؤں گی مجھے خاموشی بہت اچھی لگتی ہے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے ابو مری میں رہتے تھے تو ہم ادھر گرمیوں میں ادھر چلے جاتے تھے وہاں ایک جگہ ہے کشمیر پوائنٹ وہ بہت پرسکون جگہ ہے میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو ادھر چلی جاتی تھی وہاں جا کے بیٹھتی تھی مجھے خاموشی بہت اچھی لگتی ہے اور نیچر بہت اچھی لگتی ہے یہ میں گھر میں لے کے آ گئی ہوں میں نے اس کو اچھے طریقے سواش کیا پھر خوش کیا پھر میں نے اس کو ادھر رکھا ٹوکریوں میں ڈالا کیونکہ جو وہ یالو ٹوکری تھی اس میں کم پڑ گئے تھے بڑی ٹوکری میں ڈالے ہیں کیونکہ زیادہ تھے نا اب میں ان کی سمودی بھی بناوں گی ان کی فروڈ چاٹ بھی بناوں گی وہ دونوں چیزیں آپ کو دکھاؤں گی یہ بہت مزدار اس کی سمودی بنتی ہے اور اس کی فروڈ چاٹ بھی بہت ہی مزدکی ہوتی ہے تو یہ بہت مزدار اور فائدے والا فروڈ ہے بہت مزدک کا فروڈ ہے یہ تو یہ بزاروں میں بھی بہت آگیا ہے تو یہ ہمارا گھر کا ہے ساف پانی کا ساف پانی میں اس نے گروت کی ہے تو ساف شفاف ہے تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو میں نرسری سے پودل آئی تھی آپ یقین کریں کہ اتنے یہ اچھے امرود ہیں ہر سیزن میں ہمارے گھر کے ہوتے ہیں نیمبو کے پودل آئی تھی نیمبو اتنے ہوتے ہیں تو یہ سارے تو نہیں بندہ کھا سکتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پال لگتا ہے تو یہ پھر اپنے اپنے پیاروں میں تقسیم کریں یہ اپنے غریبوں کو دیں یہ کتنے سواب کا صدقہ جاریہ بھی ہے بہت سواب کا بھی کام ہے ہم نیمبو جو ہوتے ہیں سردگوں میں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں پھر اچار کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں سکیش ان کی بہت اچھی بنتی ہے تو ہمیں یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ بہت فائدہ والا فروٹ ہے ٹھیک ہے جی اللہ سبحانہ تعالی آپ کو زندگی اور صحیح دے اس کے بعد پھر میں بناؤں گی سمودی اور بناؤں گی یہ چارٹ تو پھر وہ بھی آپ کو دکھوں گی یہ بہت قیمتی فروٹ ہے یہ بہت مزیدار فروٹ ہے تو یہ ہماری صحیح کے لیے بہت اچھا فروٹ ہے اس کا ہر طرح سے استعمال کرنا چاہیے سمودی بنا کے فروٹ چارٹ بنا کے ویسے کالا نمک ڈال کے تو اس کو کٹ کر کے کھائیں تو وہ بہت مزیدار ہوتا ہے حازمے دار ہوتا ہے تو ہر طریقے سے کھایا جاتا ہے اب میں آپ کو سمودی بنا کے دکھاؤں گی تو یہ اس کی چارٹ بھی بنا کے دکھاؤں گی دوسرے فروٹوں میں بھی ڈال جاتا ہے ویسے اس کے اکیلے کی بھی چارٹ بن جاتی ہے بہت مزید کی وہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو مکس کر کے دوسرے فروٹوں میں بھی اچھی لگتی ہے اچھا جی وہ میں نے جو بڑے والی ٹوکری تھی وہ اٹھا لیا کیونکہ اس میں زیادہ امرود تھے وہ میں نے کاٹ لیا ہے کچھ کاٹے ہیں یہ فروٹ چاٹ کے لیے تو کچھ کاٹے ہیں سمودی کے لیے اب میں بنا رہی ہوں سمودی بھی اور چاٹ بھی تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کاٹ کے رکھے ہیں امرود ان پہ میں نے تھوڑی سی کالی میرچ ڈالی ہے اور تھوڑا سا اب شید ڈالوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بہترین سے بن جائیں گے کھانے کے لیے نا یہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نا شید یہ بہت مزے کا بن جائے گا یہ چاٹ بان گئی ہے اب میں اسی شید کو تھوڑا سا ڈالوں گی اپنی سمودی میں یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا جار یہ میں نے کچھی برف ڈالی گیا آدھی برف تھی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں یہ یہ تو آدھی برف تھی آدھا پانی تھا تھوڑا سا پانی ہے کیونکہ زیادہ میں نے اس میں امرود ڈالے ہیں اب آپ کے سامنے یہ میں بناتی ہوں بند کرتی ہوں بند کر کے تو یہ بناتی ہوں چلیں جی 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 میری پہترین سی سمودی بھی بن گئی مزے کی دونوں چیزیں بنی ہیں کیونکہ میں نے ان میں ہنی ڈالے تو یہ دیکھیں بہت ہی میری مزہدار مزہدار بھی اور خوشبودار بھی آپ یقین کریں اتنی خوشبو آ رہی ہے تو یہ میری دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنے اچھے اور پاک مائنڈ کا مزہدار کیجئے گا کیونکہ میں یہ آپ کے لئے بناتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ آپ بھی کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی صحت بنائیں شکریہ